اسلام علیکم ہمارا کورس ہے Irrigation and Drainage Paxes ID 304 ہمارا آج کا practical ہے Measurement of Fluorid by Volumetric Method اس method میں ہم دیکھیں گے کہ فلوریڈ سے کیا مراد ہے اور اسے کس طریقے سے measure کیا جاتا ہے اسے measure کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں اور ہمارا آج کا method ہوگا Volumetric Method کسی بھی فلوریڈ کا ایک خاص time period کے اندر کسی point سے پاس کرنا ہے اگر ہم water کو اس کی static form میں measure کرنا چاہیں تو ہم water کا volume measure کرتے ہیں volume سے مراد اس کی 3 dimensions ہوتی ہیں یعنی اس کی length ہم لیں گے اس body کی جس کے اندر پانی ہے weight لیں گے اور اس کی depth measure کریں گے یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کتنی space carry کی ہوئی ہے volume سے مراد یہ چیز ہوتی ہے لیکن اگر وہی fluid یا water یا کوئی بھی چیز اگر flow کر رہی ہے move کر رہی ہے تو پھر ہم اس کا volume measure کرتے ہیں لیکن اسے کرتے ہیں with respect to time کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ time کے لحاظ سے یہ کتنی quantity pass کر رہی ہے from a certain area تو flow rate ہو جائے گا amount of fluid passing a section of a stream in a unit time اور اسے ہم discharge سے بھی جانتی ہیں یعنی flow rate اور discharge ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اگر v volume پاس کر رہا ہوں اس جگہ سے t time کے اندر تو اس کا جو discharge ہوگا جسے q سے denote کیا جاتا ہے وہ ہوگا v over t اور اس کے units ہوں گے لیٹر پر سیکنڈ کیو سیک کیومک گیلن پر منٹ اسی طریقے سے کیوبک انچ پر سیکنڈ ہو سکتا ہے کیوبک میلی میٹر پر سیکنڈ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کیوبک یارڈ پر منٹ بھی ہو سکتا ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم flow rate کو کیوں میر کر رہے ہیں flow rate کو میر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس بھی سسٹم کے اندر کسی بھی flow rate کی quantity کے ساتھ deal کر رہے ہیں تو جب تک ہمیں یہ لادہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کتنی quantity ہے تو ہم اس اپنی اچھی management نہیں کر سکتے for example اگر ہم irrigation کی بات کریں تو irrigation کے اندر اگر ہمیں یہ idea ہو جائے کہ ہمارے پاس crops کو irrigate کرنے کے لیے کس size کس team available ہے اور ہمیں آگے کتنا volume crops کو دینا ہے تو ہم time کی ایک بہتر management کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم کسی industry کے اندر float کے ساتھ deal کر رہے ہیں وہ supply کے اندر کوئی float ہے یا وہ pooling system کا ہے یا وہ کسی بھی form میں اگر ہم کسی بھی liquid کے ساتھ deal کر رہے ہیں یا کوئی float کے ساتھ deal کر رہے ہیں اگر ہم اس کی quantity کو میر کر سکتے ہیں تو ہم اسے اچھے طریقے سے manage کر سکتے ہیں تو اس کیس میں چونکہ ہم نے irrigation کے ساتھ deal کر لیں تو لہٰذا میں irrigation ہی کی example لوں گا یعنی irrigation کے اندر اگر ہمیں یہ ٹھیک سے ہم انتازہ لگا بھائیں کہ ہمارے پاس کس size کس team available ہے اور ہمیں کتنی quantity اگر crops کو دینی ہے تو ہم اپنی time کی ایک اچھی management کر سکتے ہیں تو measurement جو ہے flow measurement یہ سب سے پہلا یہ ٹول ہوگا ہماری management کے steps کے اندر جس کا ٹائٹل تھا measurement of flow rate using volumetric method اور volumetric method میں یہ ہے unknown volume method یعنی اس میں جو ہمارے پاس ویسل یوز کرنے جا رہے ہیں اس ویسل کا ہمیں پہلے volume فائنٹ کرنے اور پھر اس ویسل میں خاص time تک ایک quantity allowed کریں گے اور وہاں سے ہم اس کا discharge نکال لیں گے تو ہمیں اس کے لیے جو پریٹس required ہو گا اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک میرنگ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی مارک لگانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے سیلنڈر جس کے ہمیں volume اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں یہ پہلی سیلنڈر جس طرح کے شیپ میں نظر آرہ ہے اور ریکٹنگلر شیپ میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسی شیپ یوز کریں جس کا volume جس کی کوئی جیرمیٹری ہو جس کا ہم آرام سے volume نکال پائیں تو ہم ایسی شیپ کی طرف نہیں جائیں گے جس کا volume نکال نکال ہمارے لئے تو ہم جو ریگولر ہمارے پاس یوز ہوتی ہے شیپ سکون کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہم چوز کریں گے تو ہم سرینڈی کر یا ریکٹینگلر فارم کا کوئی بھی ٹینک یہاں بھی یوز کر سکتی ہے اس کے پرسیجر میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اس ٹینک کا volume چیک کرنا ہے تو اس volume کو چیک کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا area چیک کریں گے تو area اگر تو ہمارے پاس سرکولر فارم میں ہے تو ہم اس کا radius لیں گے تو radius لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے diameter نوٹ کرنا اور diameter کا half ریڈیس ہوگا تو diameter لینے کے لیے آپ سیلنڈر کو بلکل level surface کے اوپر رکھو گے level surface کے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اس کی top سے scale کو ایک side پہ adjust کرنا ہے اور دوسری side سے move کروانا ہے اس top کے اوپر تو جس جگہ سے آپ ایک side move کروانا شروع کریں سکیل کو اور ساتھ ساتھ آپ یہ note کریں کہ دوسری side پہ scale جہاں پہ end کر رہے یعنی اس کی top کے دوسری side پہ value کیا آرہی ہے تو جہاں پہ value سب سے زیادہ آ جائے گی وہ جگہ ہمارے diameter ہوگا اور اس سے اگر آپ تھوڑا سا بھی right اور left move کرتے ہیں scale کو تو جو diameter کی value ہے وہ وہ پہ جو value وہ پہ آرہی ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی تو جہاں پہ maximum value آئے گی یہ diameter ہے تو آپ اس کا half ہوگے تو یہ radius ہو جائے گا اور اگر آپ ریکٹینگولر tank کر رہے ہو تو ریکٹینگولر tank میں آپ کو simply دونوں dimensions لینی ہے آپ کو اس کی length دیکھ نی ہے اور اس کی width دیکھ نی ہے اور اسے multiply کر کے آپ اس کا area بنا سکتے ہو اسی طریقے سے circular case میں آپ ریڈیس بنا لیا diameter کو half کر تو ریڈیس کو use کرتے ہوئے آپ pi r square کے formula سے اس کا area بنا سکتے ہو تو تیسری کرنا ہے یا آپ نے cylinder کو fill کرنا ہے اس کے لیے ہم permanent marker use کریں گے آپ نے پہلے سے اپنے tank پہ ایک height تک ایک نشان لگا لینا اور آپ نے پھر اس height کی depth دیکھ لی ہے اس tank کے bottom سے کہ یعنی اس bottom سے لے کے total کتنی depth بنتی ہے تو ان چیزوں کو use کرتے ہوئے ہم اس کا volume نکال دیں اگر آپ کے پاس cylindrical shape ہے cylindrical shape کی ویسل ہے تو آپ اس کا volume نکال لیں کے لیے یہ فارمولا یہاں پہ لکھا ہوگا pi r square into h یہ فارمولا use کروگے اس میں pi 3.14 r سے مراد ریڈیس ہے جو کہ آپ نے first step میں نکال تھا اور اس کا ہم نے scale لیا ہو ہے اور ساتھ میں h آ جائے گا h سے مراد یہاں پہ وہ height ہے یا depth ہے جو کہ آپ نے tank پہ ایک نشان لگانے کے بعد اس کے bottom سے لے پانی کو height تک پھل کر کیا تھا سوری اس height تک آپ نے measure کیا تھا جہاں تک ہم نے fill کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ rectangular shape کی vessel use کر رہے ہیں جیسا کہ اس presentation کے start میں دکھائی گئی ہے تو this rectangular shape vessel کا volume نکال لے کے لیے آپ یہ formula use کرو length into width into height L length اندر آپ نے آپ سیلنڈر کو لے جانا ہے یا اس tank کو لے جانا ہے جہاں پہ آپ discharge measure کرنا چاہ رہے ہو florent measure کرنا چاہ رہے ہو جس بھی tap کا یا pump کا یا کسی اور stream کا تو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس tap کو کچھ time کے لیے چلانے کچھ time کے لیے آپ نے اس رن کروانے اور آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک کہ اس کا flow یونی فارم ہو جائے تو کتنے time کے لیے چلانے ہے آپ نے اپنے ایک یا دو منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے کیونکہ جب ہم start میں tap کو open کرتے ہیں یا اپنے pump کو run کرتے ہیں تو شروع میں جو flow ہے وہ یونی فارم نہیں ہوتا quality کم سے زیادہ ہوتی ہے اور بیچ میں fluctuation آنے کے بھی chances ہوتے ہیں تو آپ کچھ لمحے ویٹ کروگے تاکہ اس کا flow یونی فارم ہو جائے جب اس کا flow یونی فارم ہو جائے پھر آپ ساتھ کرنے اور ایک ہی ٹائم پہ آپ کو کرنے ہے تاکہ ہم exactly وہ quantity لیں جتنی بھی quantity ہم اس کے اندر لیں exactly وہ ٹائم ہم اس کا نوٹ کریں اچھا اب آپ نے stop watch کو ساتھی جب on کیا تھا تو آپ نے wait کرنا ہے کہ جب پانی اس mark تک آجائے یا liquid جو بھی آپ use کر رہے وہ اس mark تک آجائے جو کہ آپ نے اس ٹائم کے اوپر لگایا تھا پرمنٹ مارک کو use کرتے ہوئے تو جب liquid وہاں تک کھون جائے جہاں تک آپ نے نشان لگایا تھا تو آپ نے فوراں سے stop watch کو بند کر دینا اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کی اتیار کر رہی ہے کہ آپ نے ٹائپ کو اتنی ہائٹ پہ سیٹ کر رہے یا آپ نے اپنے ٹینک کو اس ہائٹ پہ سیٹ کر کر رہے کہ اس ٹینک کے اندر سپلیچ نہ بنائیں اگر وہاں پہ واتر لیول سٹل نہیں اور بہت زیادہ فلکچویشن ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ غل واتر لیول نوٹ کر لوگے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غل ٹائم آپ نوٹ کر لوگے تو آپ اس چیز کو شور کر نا اس طریقے سے سیٹ کر نا کہ وہاں پہ بہت زیادہ واتر سرفس کے اندر فلکچویشن نہ آئے تو اب آپ کے پاس وولیم تو آپ نے پہلے میجر کر لیا تھا اب آپ کے پاس ٹائم کی ایک ویلیو آ جائے گی اچھا اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے ٹائم کی ویلیو نکال لی ہے کیا یہی اصل ٹائم کی ویلیو ہے ہم اس ٹائم کو خالی کرنے ہم دوبارہ سے یہی پرسیجر نوٹ کریں گے اچھا اب ہم دیکھیں گے دوسری دفعہ بھی اگر ہمارے پاس پہلے جیسی ریڈنگ آ گئی ہے فر ایک ہمارے پاس 50 سیکنڈ کا ٹائم آ گیا تھا تو دوسری دفعہ بھی اگر 51 52 سیکنڈ ٹائم آ گیا اس کا مطلب ہے ہم نے دونوں دفعہ تقریبا ایک ہی جیسا پسیجر ڈوب کیا تھا اور ایک ہی جیسی ہماری ایک ریسی رہی ہے تو ہماری یہ ویلیوز ٹھیک ہیں لیکن اگر اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس آتا ہے یعنی فار ایزیمپل ہاف کا یا ون تھرڈ میں کوئی پابلوم ہے اور ہم اپنی سارے اس پرسیجر کو ریسی کریں گے لیکن اگر ہماری دو دفعہ میں ایک ہی جیسی ریڈنگ آتی ہے تو ہم ہماری یہ ویلیوز ہم ان کی ایفریج لے لیں گے ہم ہماری یعنی وہ پرسیجر بلکل ٹھیک رہا ہے اور ہم اسے چیک کرنے کے لیے چاہیں تو تیسری دفعہ بھی اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں اور تینوں دفعہ میں اگر ہماری ریڈنگ بلکل آتی ہیں تو ہم اس کا ایفریج لے لیں لیکن اگر ان ٹیم میں سے کوئی ایک دفعہ ہماری ریڈنگ کافی ڈیفرنٹ تھی تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس میں کوئی فالٹ ہے یعنی یہ ایک سمپل پریکٹیکل میں اتنا فرق نہیں آسکتا تو ہمیں اس سارے پروسیجر کو ریوزٹ کرنا ہے ہمیں سے دوبارہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں پر فالٹ کی ہے اور ہمارے جو ریڈنگ ہیں وہ تقریب گریب ہونی چاہیے تو پھر ہم ریڈنگ کا ایبریج لے لیں ٹھیک ہے ٹائم کی ریڈنگ بھی لے لی ہے اور ہم نوٹ کر لیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے نکال لیں گے تو دس چارج ہوتا ہے وولیم آور ٹائم تو وولیم یہاں پہ نوٹ کیا ہے دس کیونک میٹر اور ٹائم ہمارے پاس ہے سیکنڈ کے اندر 52 سیکنڈ 50 سیکنڈ اور 53 سیکنڈ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم انٹرورز ایک جیسی ہیں ٹھیک ہے اگر اگر پانچ سے سات سیکنڈ میں کھل کر رہے ہیں تو یہ پانچ سیکنڈ کے اگر اگر یہ دو سے تین کا ڈیفرنس آئے تو یہ پرابلم ایٹک ہو سکتا ہے تو ہم نے کوششی کر رہی ہے کہ ہم نے ایسا ویسل یوز کرنا ہے جس کے اندر تھوڑی بڑی ریلیٹیوی تھوڑی بڑی کونٹیٹی آئے جس میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگیں تاکہ جب ہم ویسل کو ٹائپ کے دکھے رکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹائم کو سروپ واش کو آن اور آف کر رہے ہوتے ہیں اس دوران جو ہیومن ایرر آنے وہ ہیومن ایرر ریلیٹیوی کونٹیٹی یا ریلیٹیوی اس ٹائم کے لحاظ سے ہیومن ایرر آسکتا ہیومن ایرر تھوڑے سے تھوڑا تو آپ چاہیں تو اس ٹائم کی ایرر بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ ڈسچارج یہاں پہ الگ لگ نکالے ہوئے تو آپ اس ڈسچارج کی ایرر پہ ایرر لے سکتے ہیں دونوں کیس میں آپ کا ریزرٹ سیم آئے گا ایبرج آپ کی سیم آئے گی تو اس ٹائم کو ہم منٹس کی اندر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس بہت سٹیم ہے سوری اگر ہمارے پاس بہت سمار سٹیم ہے اور ہمارے پاس ٹینک ہمارا لاش ہے تو ہم ٹائم کو بڑے یونٹ میں نوٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے وولیم کو ہم کیو بک فٹ میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں کیو بک سٹیم میٹر میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے سچویشن پہ کہ ہم کس ٹین سائز کے ساتھ ٹیل کر رہے ہیں سی لگے سماری جو ہمارے پاس رسچارج کی ویلیو اس کیو بک میٹر پر سیکنڈ یا پھر جیسے کیومک کا آز آتا ہے اس کیومک کی ویلیو کو ہم آگے چینج کر سکتے ہیں کیوسک میں بھی اور لیٹر پر سیکنڈ میں گیلن پر منٹ میں یا جس بھی ہم ڈسٹارج کیونٹ میں چاہیں اس ویلیو کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں Thank you